کی جو اسمبلی ہے اس میں نون لیگ نے بائیکارٹ کیا کیا وجہ بنی تھی کیوں آپ نے ایک ایک آئینی فریضہ تھا صدر مملکت کا کیوں آپ نے اس کا بائیکارٹ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم مطی اللہ جانس صاحب بہت شکریہ باتو یہ ہے کہ وہ فارم فارٹی فائب ہو یا بے شمار ریپورٹیں ہم ان انتخابات کو منصفانہ نہیں سمجھتے اور ان انتخابات کے نتیجے میں قائم ہونے والے حکومت اور وزیر بننے والے وزیراعظم یا صدر مملکت کو ہم کوئی ڈی جورے پریزیڈنٹ اور ڈی جورے پرائم منسٹر دے دیفیکٹو ہیں یہ جالی لوگ ہیں اور باقی یہ فورسٹ یہ سارا کچھ چیزیں ہیں آہ مجھے اور بہت سی چیزیں معلوم ہیں جو ہم وقتاً فر وقتاً پھر انشاءاللہ شیئر کرتے رہیں گے تو اس کا ہم نے ایک مظاہرہ ضرور کیا ہے آئندہ بھی کرتے رہیں گے پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر جس طرح اسمبلیاں یہ بنی ہیں جس طرح سے معاملات چلے ہیں آہ ان پر ہم احتجاج کرتے رہیں گے اور یہ اسی احتجاج کا جو ہماری پالیسی ہے اس کا ایک حصہ ہے تو آپ تنہار آئے گے پھر وہ متحدہ آپوزیشن کی بات کہاں گئی پیپلز پارٹی نے تو بائیکارٹ نہیں کیا تو یہ آپ کی ایک سیاسی سمجھداری یا نہ سمجھ اس کو کہیں گے کہ آپ نے دوسری اپوزیشن جماعتوں کو اپنی اس حکمت عملی کے حوالے سے اعتماد میں نہیں لیا یا وہ نے آپ کا ساتھ دینے سے انکار کیا دیکھئے پہلے تو متحدہ اپوزیشن جیسی کوئی چیز تو ایکزسٹ نہیں کرتی وہاں اس نکتے پہ سارے کٹھے ہیں تو پھر کیا کٹھے ہیں باقی ایشیوز جو ہیں نا نہیں وہ اب اس پہ آپ کو پتا ہے کہ ایک اے پی سی ہوئی اس پہ ساری باتیں سامنے آئیں لیکن کوئی ہارڈ فاسٹ رولز تو نہیں ہیں پھر بھی ہر پارٹی یا ہر رکن اسمبلی اپنے مرضی کر سکتا ہے اب اگر پی پرز پارٹی اس میں نہیں ہمارے ساتھ چلتی تو اس کے اپنی مرضی ہے لیکن باقی پارٹی